اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو Dear students آج ہم اپنی first year کی یعنی intermediate classes کے اندر جو first year ہے اس کی اسلامیات compulsory یعنی اسلامیات لازمی کا لیکچر پڑھنے جا رہے ہیں اور آج chapter number one کا topic number two ہم discuss کرنے جا رہے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ chapter one بنیادی آقائد پر مشتمل ہے تو آج اس کا topic number two ہم پڑھنے جا رہے ہیں topic number two ہے رسالت یعنی عقیدہ رسالت میرا نام ہے محمد عمران and I am lecturer at superior group of colleges تو چلیں اپنی class start کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ جانیں گے ہم کہ آج کے لیکچر میں ہم کیا discuss کرنے جا رہے ہیں کیا سیکھنے جا رہے ہیں کیا جاننے جا رہے ہیں تو آج جو چیزیں ہم پڑھیں گے اس topic کے ذیل میں اس کے اندر میں وہ number one پہ ہے رسالت کے لغوی اور استلاحی معانی پڑھیں گے ہم number two عقیدہ رسالت یعنی رسالت کا مفہوم پڑھیں گے number three ہم رسالت کی ضرورت اور اہمیت پڑھیں گے یعنی اللہ رب العزت نے رسالت کا سلسلہ کیوں شروع فرمایا یعنی انسانوں کو اس کی کیا ضرورت تھی number four نبی اور رسول میں فرق کیا ہے کیا کوئی فرق ہے یا نہیں اگر ہے تو وہ کون سا فرق ہے کہ آج کے لیکچر میں ہم جانیں گے اور number five پہ جو چیز ہم پڑھیں گے وہ ہے انبیاء کرام کی مشترکہ خصوصیات یعنی انبیاء کرام اتنی بات تو ہم سب کو پتا ہے کہ تمام انسانوں سے آرہ اور عرفہ ہیں لیکن ان کی ایسی کون سی traits ہیں ایسی کون سی خصوصیات ہیں جو ان تمام میں common ہیں مشترک ہیں تو وہ آج جانیں گے ہم number five پہ اور last but not the least آخر میں ہم پڑھیں گے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات تو آج یہ topic ہم cover کرنے جا رہے ہیں topic start کرنے سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ جو heading number one, two, three اور four آپ کے سامنے ہیں screen پر یہ mostly related ہیں short questions کے اور جو آپ کو heading number five اور heading number six نظر آ رہی ہے یہ ہمارے full-fledged یہ long questions ہیں تو آئیے start کرتے ہیں یہ topic تھوڑا سا لمبا ہے لیکن ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی intermediate کی جو اسلامیہ compulsory کی textbook ہے پی ٹی بی کی اس کو base بنا کر ہم اس topic کو پورے topic کو ایک election میں cover کرنے کی کوشش کریں let's start تو سب سے پہلی چیز جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے رسالت کی تعریف اچھے رسالت کا لفظ ہی معنی ہے یعنی لوگوں بھی معنی ہے پیغام پہنچانا اسی سے ترسیل ہے اور اسی سے پیغام پہنچانے والے کو رسول بھی کہا جاتا ہے تو رسالت کا لغوی معنی ہے یعنی لفظی معنی ہے پیغام پہنچانا اور اس کا استلاحی معنی ہے اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانا تو اللہ کا پیغام جو اللہ کے بندوں تک پہنچائے اسے رسول کہتے ہیں اور اسی وجہ سے بعض اوقات قرآن کریم میں فرشتوں کے لئے بھی رسول کا لفظ استمان کیا گیا ہے کیونکہ وہ بھی اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں یعنی خاص بندوں بھی آجت پہ جاتے رہے تو ان دونوں معنی کے بیس پہ ہم رسالت کا مفہوم کی آخذ کرتے ہیں یا عقیدہ رسالت کیا ہے عقیدہ رسالت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لئے انہی میں سے کچھ بندے چون کر اپنے نمائندے بنا کر پھیجے وہ کیوں بھیجے تاکہ وہ اللہ کا بیغام اللہ کے بندوں تک پہنچاتے رہیں اب یہ اللہ رب العزت نے ایک سلسلہ جاری فرمایا اپنے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے کیونکہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میرے بندے جو ہیں وہ راہ راست پر رہیں تو اس کے لئے اللہ رب العزت نے اپنے بچوں نے ہوئے بندوں کو باقی انسانوں کی طرف بھیجا کہ وہ ان کی رہنمائی کریں اور اللہ کا پیغام ان تک پہنچائیں اس سلسلے کی جو ابتداء ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی اور اس کا اختتام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوا اس سے ہمیں دو باتیں پتا چلیں نمبر ایک کہ ایک خاص سلسلہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لئے شروع فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت اپنے برگوزیدہ بندوں کو عوام کی طرف بھیج دے تاکہ عوام کو اللہ کے حکم سے آگاہ کریں اور دوسری چیز جو پتا چلی وہ یہ کہ یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر یہ اختتام پذیر ہوا ہے تو اس کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ عقیدہ رسالت اس وقت مکمل ہوتا ہے جب اس سلسلہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس کے اختتام پر بھی ایمان لائے جائے یعنی ختم نبوت کا عقیدہ وہ عقیدہ رسالت کا ایک جزو ہے اس کے اندر شامل ہے تو یہ تو تھی رسالت کی تعریف آگے دیکھتے ہیں رسالت کی ضرورت کیا ہے یعنی اللہ رب العزت نے رسولوں کا سلسلہ کیوں شروع فرمایا یہ شارٹ قویسن نمبر دو ہے ہمارے پاس بچے دیکھیں سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ کیا اللہ رب العزت نے انسان کو فضول پیدا کیا تو ہم سب جانتے ہیں کہ بلکل فضول پیدا نہیں کیا اللہ فرماتے ہیں کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا اور تم ہماری طرف لٹائی نہیں جاؤگے یہ گمان بلکل غالت ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جب بنایا تو اسے بے لگام نہیں چھوڑا اسے یہ نہیں کہا کہ تم جا کے اپنے مجز سے زندگی گزارو بلکہ ان کی زندگی کے لئے کچھ اصول اور قوائد اور قوانین اللہ رب العزت نے بنائے تاکہ میرے بندے ان قوانین کے مطابق زندگی گزاریں اب ان قوانین کو لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت تھی تو اللہ رب العزت نے لوگوں تک پہنچانے کے لئے اپنے بربزیدہ بندے چن نہیں ہے جن کو انبیاء اور رسول کہا جاتا ہے پھر ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ رب العزت لکھے لکھائے کسی بھی صورت میں ڈائریکٹ انسانوں تک پہنچا سکتے تھے تو پھر رسولوں کے ذریعے سے دینے کی کیا ضرورت تھی پیغام پہنچانے کی تو اس کا جواب یہ میں نے جو ہائی لائٹ کی ہوئے ہیں ورڈ اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ یہ عملی نمونہ پیش کرنے کے لئے اللہ رب العزت نے اپنے برگزیدہ بندے بھیجی یعنی صرف پیغام کا تحریری طور پر یا کسی بھی ذریعے سے پہنچا دینا کافی نہیں ہے بلکہ ان اصولوں پر عمل کر کے اس کا عملی نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے تو ایسے ہی اللہ رب العزت نے اپنے برگزیدہ بندوں کو بھیجا تاکہ وہ اللہ کا پیغام نہ صرف لوگوں تک پہنچا دیں بلکہ اس کا عملی نمونہ پیش کریں اور لوگوں کو دکھائیں کہ اس طرح اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کر کے زندگی گزارنی ہے اس کے مطالق آپ ایک آیت دیکھ سکتے ہیں آپ کی سکرین پر ہے تحقیق تمہارے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے تو یہ جو نمونہ ہے یہی رسالت کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو ایک عصوہ ملے اس کے مطابق وہ اپنی زندگی کو راہ راست پر لا سکیں تو یہ ہے جی رسالت کی ضرورت اس کے بعد اگلہ قویشن ہے نبی اور رسول میں فرق کیا ہے اگلی ہیڈی تو سب سے پہلے تو یہ جانے کہ ان دونوں کا لفظی معنی کیا ہے تو نبی کا لفظی معنی ہے خبر دینے والا اور رسول کا لفظی معنی ہے پیغام پہنچانے والا جیسے ہم نے ابھی تھوڑی تیر پہلے ڈسکس کیا تو نبی خبر دینے والے کو کہتے ہیں اور رسول پیغام پہنچانے والے کو کہتے ہیں تو نبی اور رسول میں فرق تو بنیادی فرق جو ہے اس کو میں نے نمبر ون پہ لکھا ہے تاکہ یہ چیز آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ نبی اور رسول میں تین چار فرق ہم پڑھیں گے لیکن جو بنیادی طور پر سب سے بڑا اور اہم فرق ہے وہ یہی ہے کہ نبی کے لیے نئی شریعت کا ہونا ضروری نہیں ہے جبکہ رسول کے لیے نئی شریعت کا ہونا ضروری ہے آپ پھر دیکھیں نئی شریعت شریعت کا مطلب ہوتا ہے اصول اور ذوابط کا مجموعہ اللہ رب العزت انسانوں کو جو اصول اور ذوابط کا مجموعہ پہنچانے کے لیے انبیاء کے حوالے جو کرتے ہیں اس ذوابط کے مجموعہ کو شریعت کہا جاتا ہے تو نبی کے لیے نئی شریعت کا ہونا ضروری نہیں ہے جبکہ رسول کے لیے نئی شریعت ضروری ہے یعنی رسول جب بھی آتا ہے اللہ رب العزت نے رسول کو نئی شریعت دے کر بھی جا یعنی رسول کا جو منصب ہے وہ اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ اس رسول کے پاس ایک نئی شریعت احکامات کا نیا مجموعہ اصول اور ذوابط کا نیا مجموعہ ہو جو اس سے پہلے نبی کی یا رسول کی شریعت چل رہی ہے اس سے ہٹ کر جبکہ نبی کے لیے نئی شریعت کا ہونا ضروری نہیں ہے نبی جو کہ صرف نبی ہوتے ہیں رسول نہیں ہوتے وہ سابقہ شریعت ہی کی تبلیغ کرتے ہیں ان کے پاس کوئی نئی شریعت نہیں ہوتی ہاں اللہ رب العزت ان پر وحی ضرور نازل فرماتے ہیں وقتاً فوقتاً ان کی آگاہی کریے لیکن جو مجموعی طور پر ذوابط ہیں وہ تبدیل نہیں ہوتے شریعت وہی رہتی ہے تو دیفرنس نمبر دو دیکھیں نبی کا معنی ہے خبر دینے والا یہ بھی انہیں ڈسکس کیا اور رسول کا معنی ہے پیغام پہنچانے والا اس کے بعد نمبر تری دیکھیں انبیاء کی تعداد تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے جبکہ رسولوں کی تعداد صرف تین سو تیرہ ہے یعنی محسن احمد کی ایک روایت کے مطابق انبیاء کی تعداد تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے جبکہ رسولوں کی تعداد صرف تین سو تیرہ ہے اس سے اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ نبی اور رسول میں بہت زیادہ فرق ہے کیونکہ رسول کو نئی شریعت حکامات کا نیا مجموعہ دیا جاتا ہے وہ چوتھا فرق جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے جس کے لئے آپ کی مزید گہری توجہ مطلوب ہے وہ یہ دیکھیں کہ ہر نبی رسول نہیں ہوتا جبکہ ہر رسول نبی ہوتا ہے اس بات کو سمجھنا ہے ذرا کیونکہ نبی رسول کی نسبت عام ہے یہ جو لفظ ہے نبی عام ہے نبی عام ہونے کا مطلب یہ نہیں انعوز بلہ کہ وہ عام انسانوں کی طرح عام ہے بلکہ نبی کا جب کمپیریزن جب موازنہ کیا جائے گا رسول کے ساتھ تو نبی رسول کی نسبت یعنی رسول کے مقابلے میں عام ہوگا اور رسول نبی کے مقابلے میں خاص ہے اور یہ ایک منطقی اصول ہے شاید آپ کو سمجھ آجائے آپ کی نظر کرتا ہوں کہ خاص کے اندر عام شامل ہوتا ہے جبکہ عام کے اندر خاص شامل نہیں ہوتا اس کے ایک چھوٹی سی مثال سننے عام ہے حیوان یعنی کوئی بھی جاندار حیوان اور خاص ہے انسان تو انسان بھی جاندار ہے حیوان ہے لیکن انسان ایک خاص حیوان ہے اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر ہر انسان حیوان ہے لیکن ہر حیوان انسان نہیں ہے ہر انسان حیوان ہے کیونکہ انسان خاص ہے اس کے اندر عمومی چیز خود بخود آ جائے گی جبکہ ہر حیوان انسان نہیں ہے حیوان عام ہے تو ضروری نہیں ہے وہ خاص ہو اگر آپ کو یہ رسول سمجھ نہیں ہے آیا تو پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں آپ صرف ہیڈنگ نمبر فور پوائنٹ نمبر فور دیکھ سکتے ہیں ہر نبی رسول نہیں ہوتا اور ہر رسول نبی ہوتا ہے تو یہ نبی اور رسول میں ہم نے فرق پڑا اس سے اگلا کوئسن دیکھیں اگلا کوئسن ہم لانگ کوئسن کی طرف آگئے ہیں انبیاء کرام کی مشترکہ خصوصیات دیکھیں مشترکہ کا کیا مطلب ہے کہ وہ سارے کے سارے نبی ایک لاکھ چوبیس ہزار تقریبا وہ سارے نبی جو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں مبہوظ فرمائے ان کے اندر کون سی ایسی کومن ٹریٹس تھی جو انبیاء کے اندر تو تھی لیکن عام لوگوں کے اندر نہیں تھی اور انبیاء کو وہ خصوصیات عام لوگوں سے ممتاز کرتی رہی وہ کون سی خصوصیات ہیں یہ دیکھیں نمبر ایک بشریت اس کی ڈیٹیل آگے ہم پڑھیں گے پریشان نہیں ہونا آپ نمبر دو ہے جی وحبیت وحبیت کا کیا مطلب ہے آگے ہم پڑھ لیں گے امانتداری نمبر فور تبلیغ احکام الہی نمبر فائی معصومیت نمبر سکس واجب الاطاعت نمبر سیون مرد ہونا جس کو آپ رجولیت بھی کہہ سکتے ہیں اور نمبر ایٹ ہے جی مضول وحی تو آئیے ان کی ڈیٹیل کی طرف چلتے ہیں تو یہ آٹھ ہیڈنگز ہیں جو کہ اس لانگ کوئسٹن کے انڈر آپ لکھیں گے اس سے مزید بھی ہیڈنگز بنائی جا سکتی ہیں لیکن ہم نے اپنا ٹائم دیکھتے ہوئے ان کو مینیج کرنا ہے اس لیے اتنی ہی ہیڈنگز ہم پڑیں گے تو دیکھتے ہیں ڈیٹیل وائز نمبر ایک ہے بشریت بشر کا مطلب ہوتا ہے انسان اور بشریت کا مطلب ہے انسان ہونا تو اس کا مطلب جا ہے کہ جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں آئے اللہ رب نے ان انبیاء کو انسانوں میں سے ہی کوئی اور مخلوق نہیں تھی جن کو اللہ نے نبی بنا بجا بلکہ وہ انسان ہی تھے اس کا حوالہ دیکھیں آپ ذرا اس سلائیڈ کو سمجھتے جائیں نمبر شمار لکھا ہوئے اس سٹارٹ میں اس کے بعد خصوصیات یعنی خصوصیت کا نام اور اس کی سمال لٹل ایکسپلینیشن ہوگی اور اس کے بعد اس کا حوالہ یعنی ریفرنس ہوگا یاد رکھئے بچے ریفرنس لکھنا کافی ضروری ہوتا ہے کیونکہ جب آپ کے پیپرز چیک ہوتے ہیں تو آپ کی جو قوالیٹی ہے وہ آپ کے ریفرنس کی بیس پر چیک کی جاتی ہے کیونکہ آپ جو تھیوری لکھتے ہیں وہ پیج کی یا فل پیج کی ان میں سے ہر ایک ورڈ کو اگزامینر نہیں پھڑ سکتا نہ ہی پوسیول ہوتا ہے اس لئے اس لئے آپ کے جتنے اچھے ریفرنس ہوتے ہیں اس سے آپ کی قوالیٹی کو جج کیا جاتا ہے تو دیکھیں حوالہ کیا ہے اس کا قل انما آنا بشر مثل یوحا الی یہ سور قحف کی آیت ہے اللہ فرماتے ہیں پیغمبر کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہی ہوں میری طرف وحی کی جاتی ہے اس آیت کے اندر یہ پتا چل رہا ہے کہ انبیاء انسان ہوتے ہیں یعنی خلقت میں پیدائش میں اپنی سٹرکچر میں اپنی ذات میں وہ انسان ہی ہوتے ہیں لیکن صفات ان کی عام انسانوں سے انتہائی آلہ اور عرفہ ہوتے ہیں یہ بات ذہن میں رکھئے گا بچے آپ کنفیوز نہ ہوئے گا کہ میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں تو بلکل انبیاء انسان یعنی خلقتا انسان ہیں لیکن صفات کے اندر انتہائی آلہ اور حرفہ ہوتے ہیں تو تمام انبیاء اللہ رب نے انسانوں میں سے چھنے اب ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اللہ رب نے نبوت کے لئے انسان ہی کو کیوں چھنا ایک بڑا ٹیکنیکل کوئسٹن ہے جس کی طرف قرآن کریم کے اندر بھی اشارہ کیا گیا ہے تو اللہ رب العزت نے مشریقین کے سوال پر کہ نبی انسان ہی کیوں ہے یہ جواب قرآن کریم میں نازل فرمایا سورہ بنی اسرائیل پرانمبر 15 کے اندر اس کا ترجمہ نیچے دیکھیں کہہ دو اگر زمین میں فرشتے اتمنان سے چلتے پھرتے ہوتے تو ہم آسمان سے ان پر فرشتہ ہی رسول بنا کر بھیجتے تو اس آیت سے یہ پتا چل رہا ہے کہ اللہ نے انسانوں کو نبی کیوں بنا کر بھیجا اس لیے کہ زمین میں انسان بستے تھے جن کی رہنمائی مطلوب تھی وہ انسان تھے اس لیے اللہ نے انسان ہی کو نبوت کے لئے چھنا آپ ادھر اردو کی طرف دیکھیں جو جواب میں نے لکھا ہوا ہے زمین میں انسان بستے ہیں اس لیے انسان ہی کو نبوت کے لئے منتخب کیا گیا کیوں اس لیے کہ افہام اور تفہیم ممکن ہو بھائی اگر انسان کے سامنے شہر کو لاکھے بٹھا دیا جائے یا کسی اور مخلوق کو لاکھے بٹھا دیا جائے وہ اس کی بات کیسے سمجھے گا انسان کی مجبوریوں سے کیسے واقف ہوگا انسان کے جذبات اور احساسات سے کیسے واقف ہوگا بشری تقاضیوں سے کیسے واقف ہوگا تو وہ تو افہام و تفہیم کر نہیں سکتا نہ کوئی بات صحیح سمجھا سکتا ہے نہ سمجھ سکتا اس لئے اللہ نے انسان ہی کو نبوت کے لئے چھنا تاکہ جن کی رہنمائی کرنے وہ جا رہے ہیں ان کے احساسات جذبات اور مجبوری اور بشری تقاضیوں سے وہ آگا ہوں اور اتباع منطقی ہو یعنی کوئی یہ نہ کہ ہم اس رسول کی پیروی نہیں کر سکتے اس لئے کہ یہ اور مخلوق ہیں اور مخلوق ہیں کسی کے پاس بہانہ نہ رہے اس کو آپ اتمام حجت بھی کہہ سکتے ہیں اور ابتباع منطقی بھی کہہ سکتے ہیں یعنی کسی بھی جھڑلانے والے کے پاس کوئی بہانہ نہ رہے کہ اللہ ہم نے تو اس لئے پیغمبر کی بات نہیں مانی کیونکہ یہ تو کوئی الگ مخلوق تھی ہم الگ مخلوق تھے ہمارے لئے اس کی اتباع کرنا ممکن نہیں تھا تو اس لئے اللہ نے جن سے ایک رکھی انسانوں کی جن سے ہی نبی بنا کر پھیجے تاکہ ایک تو افام ممکن ہو اور نمبر دو اتمام حجرت ہو کسی بھی شخص کے پاس نبی کو جھٹلانے کا کوئی بہانہ واقع نہ رہے یہ پہلی خصوصیت تھی آئیے چلتے ہیں دوسری خصوصیت میں تو دوسری خصوصیت ہے جی وحویت وحویت کا لفظی معنی ہے جی عطا بخشش اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت ایک عطائی چیز ہے جتنے بھی انبیاء کو نبوت ملی ان سب کو اللہ کے چناؤں سے میری اللہ نے ان کو منتخب کیا چنان نبوت کے لیے انسان کا اپنا کوئی کمال کوئی خواہش کوئی عمل کوئی محنت کوئی عبادت انسان کو نبوت کے مرتبے تک کسی بھی چیز سے نہیں پہنچ سکتا اس کا حوالہ دیکھیں یہ نبوت تو اللہ کا فضل ہے وہ جسے چاہتا ہے یہ آیت ہے سورة الجمعہ کی اور اگلی آیت دیکھیں جو سورة انعام کی ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کہاں قائم کرنی ہے یعنی کس کو اور یہ نبوت صرف اللہ کی عطا سے ملتی ہے اور کسی بھی طریقے اور ذریعے سے حاصل نہیں ہو سکتی جو انبیاء کی مشترکہ خصوصیت ہے وہ ہے امانت یعنی امانت دار ہوتی ہیں اب شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ وہ خصوصیت ہے جو انبیاء میں تو ہوتی ہیں یعنی جو شریعت جو وحی انبیاء اور رسولوں کو دی جاتی ہے یا انبیاء صاحب کا شریعت لے جوا کے تبلیغ کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ایک امانت ہوتی ہے اور انبیاء اس کے پہنچانے کے اندر کسی بھی کتاہی سے کام نہیں لیتے نہ اس میں کمی بیشی کرتے ہیں اور نہ اس میں سستی اور کاہلی سے کام لیتے ہیں جیسے ہمارے ذمہ کوئی کام لگایا جائے تو ہم تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں کہ بہت ہو گیا یار کوشش تو گیا میں نے تو انبیاء ایسے نہیں کرتے وہ مکمل طور پر اللہ کی طرف صدیح ذمہ داری کو امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ ادا کرتے ہیں اس کا ریفرنس دیکھیں اور کسی نبی سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کرے یا کسی بھی عقام میں خیانت کرے یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے اس سے پڑا چلا کہ انتہائی امانت دار ہوتے ہیں امانت کا وہ مقام عام انسانوں میں نہیں ہوتا اگلی ہیڈنگ دیکھیں نمبر فور تبلیغ احکام الہی یعنی اللہ کے احکام کی تبلیغ کرنا یہ ہر نبی کی خصوص ید رہی ہے کہ ہر نبی نے آ کر اللہ کا جو پیغام اس کو ملا اس نبی نے آ کر اس کی ذمہ داری رہی ہے ہر ایک نبی کی ایسے ہی حضور اقدس اللہ کی حوالے سے اللہ رب العزت کا فرمان یہ سامنے دیکھیں حوالے کے اندر لکھا ہے اے رسول جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی تبلیغ کرو یعنی وہ پیغام وہ حکم اللہ کا وہ آگے لوگوں تک پہنچاؤ یہ ہر نبی کی خصوصیت رہی ہے یہ چار خصوصیات ہو گئی ہیں بچے اگلی خصوصیت دیکھیں معصومیت یہ معصوم کا لفظ ہم بہت بولتے ہیں معصوم کا مطلب ہوتا ہے گناہ سے پاک جیسے ہم کسی کی بے گناہ کو ثابت کرنے کے لئے ہم بولتے ہیں کہ یہ تو معصوم ہے بیچارہ اس کا تو کوئی گناہ نہیں تو اللہ رب العزد نے انبیاء کو معصوم بنایا یعنی معصوم رکھا گناہوں سے پاک رکھا ان سے کوئی گناہ زرزد نہیں ہوتا اللہ تعالی ان کی خود حفاظت فرماتے ہیں تو یہ یاد رکھئے کہ انبیاء گناہ نہیں یہ اس کا موقع بھی نہیں ہے اور آپ کی کلاس کے اندر جو بک پڑھائی جا رہی ہے اس کے سلیبز کے اندر یہ چیز نہیں ہے اس لئے اس کو اگنور کرتے ہیں اس کا ریفرنس دیکھیں معصومیت کا جی معصومیت کا ریفرنس دیکھیں اور وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتا یہ تو پیغمبر جب بھی بولتے ہیں وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے وہ جو بولتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے یعنی وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں آگے دیکھیں یہ پانچ ہیڈنگز ہو گئی ہیں نمبر سکس ہیڈنگ نمبر سکس ہیڈنگ ہے ہمارے پاس واجب اطاعت یعنی اللہ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ان سب کی اطاعت ان کی اپنی اپنی قوموں کے لئے اللہ نے لازم رکھی واجب رکھی و ضروری رکھی کیونکہ انبیاء کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا بغام پہنچائیں عملی نمونہ دکھائیں لوگ ان کی اتباع کریں اس لئے وہ واجب اطاعت ہوتے ان کی اطاعت ضروری ہوتی ان کی قوم کے لئے یاد رکھیں ہر نبی کی قوم کے لئے اس نبی کی اطاعت ضروری ہوتی ہے ایسے ہی ہمارے لئے حضور اکتر صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اس وقت دنیا میں موجود ہر انسان کے لئے حضور اللہ کے حکم سے اس کی تابداری کی جائے یعنی اس کی اطاعت کی جائے تو اللہ رسول بھیجتے ہی اس لئے ہیں تاکہ لوگ اس کی اطاعت کریں اس کاملے نمبر سیون مرد ہونا ہاں جی بچے یہ بات ذہن میں رہیں کہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء مردوں میں سے چونے اللہ نے آج تک کسی عورت کو نبوت نہیں دی تو عورت کو نبوت نہیں ملی مرد کو اللہ رب علی نے نبوت کے لئے چونہ ہے اس کے لئے ریفرنس دیکھیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِنَقَبْلِكَ إِلَّا رِجَالَ اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر بھیجے وہ مرد ہی تھے وہ مرد تھے یعنی عورتوں کو اللہ رب علی نے نبوت نہیں دی کچھ بچے کو نبوت کیوں نہیں میری بچے اصل جواب یہ ہے کہ یہ اللہ رب علی کا چناؤ ہے لیکن انسانی عقل میں جو بات آتی ہے تو وہ یہ ہے کہ عورتیں ناقصات دین ہوتی ہیں ان کا دین ناقص ہوتا ہے اس لئے کہ مہینے کے کچھ ایام میں دینی حکام بہت سارے نماز وغیرہ ان کو معاف ہوتی ہے اس لئے ان کا دین ناقص ہوتا ہے اور مرد کا دین مکمل ہے یعنی اس کو بشرتے قوام قوام حواس بشرتے کے اس کے حواس قائم ہوں اس کے دین کے اندر کوئی نقص اور کمی نہیں ہوتی تو دیکھیں تمام انبیاء مرد تھے اگلی خصوصیت انبیاء کی جو کہ آخری ہے اس کوئسٹن میں نزول وحی یعنی اللہ نے جتنے بھی انبیاء بیٹھے اللہ رب العزت نے ان تمام پر وحی کا سلسلہ جاری رکھا وحی اللہ رب العزت اپنے نبیوں پر اتارتے رہے اور اس کی دلیل اس کا ریفرنس آپ کے سامنے اوپر والی آیت کا ہی ایک ٹکڑا اس کے ساتھ ملا کر ایک نیا ریفرنس ہے وَمَا اوصلنَ مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِ إِلَيْهِم اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر بھیجے وہ مرد تھے جن کی طرف ہم وحی بھیجا کرتے تھے یعنی دو یہاں پر چیزیں سامنے آرہی ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ سب مرد تھے جتنے بھی پیغمبر اللہ نے بھیجے اور دوسری خصوصیت اسی آیت کے اندر سے یہ پتا چل رہی ہے کہ اللہ رب وزت ان کی طرف وحی کرتے رہے یعنی نزول وحی یہ انبیاء کی خصوصیات میں شامل ہے تو آئیے ایک دفعہ ریوائز کرتے ہیں انبیاء کی خصوصیات ہم نے کون سی پڑی ہیں انبیاء کی خصوصیات ہم نے آٹھ پڑی ہیں دیکھیں نمبر ایک ہمارے پاس ہے بشریت نمبر دو بحبیت نمبر تین امانتداری نمبر چار تبلیغ احکام الہی نمبر پانچ معصومیت نمبر چھے واجب الہطاعت نمبر سات مرد ہونا اور نمبر آٹھ نزول وحی بچے یہ تو تھا ہمارا سیکنڈ لاسٹ ٹاپک ہماری آج کی پریزنٹیشن یعنی آج کے لیکچر کا اب آخری کوئسٹن ہے جو کہ لاسٹ بٹ نوٹ دی لیسٹ بہت امپورڈنٹ ہے اگزامینیشن پوائنٹ آویو سے اور یہ کوئسٹن بھی لانگ کوئسٹن ہے جس کا ٹائٹل ہے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات یہ دیکھیں ہم اس کوئسٹن پر آگئے ہیں رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات اور اس سے پہلے جو ہم نے انبیاء کی خصوصیات پڑھی سب سے پہلے تو ان میں ڈیفرنس یاد رکھیں کہ وہ خصوصیات ایسی تھی جو تمام کے تمام نبیوں میں موجود تھی جبکہ اب جو خصوصیات ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ ایسی خصوصیات ہیں جو کسی اور نبی اور رسول کو نہیں مینی کسی اور نبوت اور رسالت میں نہیں بلکہ وہ رسالت محمدی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خصوصیات ہیں آپ کی رسالت کی خصوصیات ہیں آپ کے علاوہ کسی نبی اور رسول کو یہ خصوصیات حاصل نہیں ہیں ان میں سے دیکھیں جی دس خصوصیات ہم پڑھیں بیسے تو بہت زیادہ ہیں بے شمار خصوصیات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اختصار کے پیش نظر یا اپنی لیمیٹائز کرتے ہوئے اپنے ٹاپک کو سب پڑھیں گے نمبر عمومیت نمبر کاملیت نمبر جامعیت نمبر فور مہ گیری نمبر پہلی شریعتوں کا نسخ نمبر سکس حفاظت کتاب نمبر سیون سنت نبوی کی حفاظت نمبر ایٹ رحمت للعالمین نمبر نائن امامت انبیاء اور نمبر مزید کسی وقت کو ضائع کیے وغیر ہم ان کی تفصیل میں چلتے ہیں تو سب سے پہلی خصوصیت عمومیت ہے چھوٹے چھوٹے ٹیپس میں بتاتا رہوں گا اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو یاد کرنا آسان ہوگا خصوصیت اور عمومیت ویسے تو یہ دو اپوزیٹ کونسیپٹ ہیں لیکن دیکھیں یہاں پر کہ آپ کی پہلی خصوصیت عمومیت ہے اب یہ عمومیت کیا ہے عمومیت آپ کے سامنے سکرین پر ڈسپلی ہو چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تین یہاں پر آپ میں دائمینشنز بتاؤں گا جس حوالے سے آپ کی رسالت عام ہے ایک تو کسی قوم کے ساتھ خاص نہیں کسی ایک دو قوم کے ساتھ بلکہ دنیا کی تمام قوم کے لئے عام ہے نمبر دو کسی ایک علاقے کے لئے آپ کے رسالت نمووت نہیں ہے بلکہ دنیا کے تمام علاقوں کے لئے عام ہے اور نمبر تری کسی ایک زمانے تک مخصوص نہیں بلکہ قیامت تک تمام زمانوں کے لئے عام ہے یہ مطلب ہے جی عمومیت کا تین دائمینشن میں نے بتائی ہیں آپ کو اس طرح کے کنسپ کو گریب کرنا کنسائز کرنا پری سائز کرنا مختصر کر کے یاد کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اس لئے اس کو آپ غور سے سنیے گا آپ کو یاد رکھنا آسان ہوگا اس کا ریفرنس دیکھیں بچے قل یا ایوہ الناس این وصول اللہ الیکم جميع سورہ عراف کے اندر اللہ فرماتے ہے کہہ دیجئے کہ میں تم سب کے سب لوگوں کی طرف اللہ کا رسول ہوں یعنی اس آیت کے اندر حضور صلی اللہ بہت زیادہ کنفیوزنگ ہوتی ہیں تو میں نے ان کو اکٹھا ذکر کیا تاکہ سٹوڈنس کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ ان کے اندر ڈیفرنس کیا ہے تو دیکھیں کاملیت دیکھیں عمومیت کا تعلق میں نے تین دیمینشن سے بتایا تھا اور کاملیت جو ہے اس کا تعلق ہے آپ کی رسالت کی جو ہے کاملیت کے ساتھ کمپلیت کے ساتھ ٹھیک ہے اب یہ کمپلیشن ہے کہ آپ کی رسالت ایسی کامل اور مکمل ہے کہ جس کے قوانین کمپلیت جب کوئی قانون کمپلیت ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کمی بیشی کی کوئی یعنی یہ ایسے کامل قانون ہیں کہ ان میں رد و بدل کی ضرورت نہیں اور جیسے یہ چودہ سو سال پہلے اپلیکی تھے کامل عمل تھے اور کامل عمل ہیں اور اگر ہم جدید ٹرم میں بولیں تو یہ ایکسپائر نہیں ہوتے آپ نے قانون دیکھا ہوگا کہ اکثر قوانین وقت کے ساتھ ایکسپائر ہو جاتے ہیں اس کی جگہ نیو قوانین لے لیتے ہیں لیکن اللہ رب العزت نے یہ جو شریعت صلی اللہ علیہ وسلم دی اس کو ایسا اکمل بنایا ایسا مکمل بنایا کہ اس کے قوانین کے اندر جتنی گہرائی ہے کہ دنیا جتنی مرضی اڈوانس ہو جائے جتنے مرضی اللہ دین اللہ والی آیت ہے آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اس میں مکمل کی طرف یعنی کاملیت کی طرف اشارہ ہے اگلی ہیڈنگ دیکھیں بچے جامعیت جامعیت کا تعلق ہے وہ ٹیکسٹ بک میں جو لکھا ہو ہے وہ یہ ہے کہ تمام اقوام عالم چاہے وہ کسی بھی علاقے کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہو اس سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں یہ بھی ایک اس کا آسان مفہوم ہے جامعیت تھا کیونکہ اس نے تمام قوم کو جمع کر لیا ہے کسی بھی قوم سے کوئی بھی انسان تعلق رکھتا آسان کی بتا دوں کہ صاحب کا جو شریعتیں تھی ان میں کسی ایک چیز پر زیادہ زور دیا جاتا تھا مطلب کسی شریعت کے اندر دعاوں پر زیادہ زور تھا کسی شریعت کے اندر عبادات پر زیادہ زور تھا کسی شریعت کے اندر معاملات اور معاشرت پر زیادہ زور تھا جبکہ حضور علیہ صلی اللہ وآلہ سلام کو شریعت اور رسالت دی گئی یہ ایسی جامع رسالت دی گئی کہ اس میں تمام سابقہ شرائع کی تعلیمات جمع کر دیا گیا ہے یہ اپنے اندر تمام چیزوں کو سمیٹنے والی رسالت ہے اس لئے اس کو جامع رسالت کہا جاتا ہے دیکھیں آیت خدل العالمین یہ آیت ہے سوریال عمران کی پارا نمبر چار کے شروع میں یہ ہدایت ہے تمام جہان کے لئے تو آپ دیکھ جہان میں اس میں دونوں مفہوم آ جاتے ہیں جو اوپر میں نے ہائلائٹیڈ ورڈز کے اندر ذکر کی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جی تو اکلی ہیڈنگ ہے ہو اپنی زندگی بسر کر رہا ہو سیاسی پہلو ہو ریاستی ہو معاشی ہو آئیلی یعنی خاندانی ہو یا اخلاقی ہو کسی بھی پہلو سے وابستہ ہو کسی بھی شعبے سے وابستہ ہو ہر شعبے میں ہر پہلو سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے وہ انسان کو رہنمائی دیتی ہے انسان کی رہنمائی کرتی ہے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حسالت کی خصوصیت ہے ہمہ گیری یہ چار خصوصیات ہم نے بڑی ہیں عمومیت کاملیت جامعیت اور ہمہ گیری ان کو ایک دفعہ میں دوبارہ بتا دو کیونکہ ان میں کنفیوجن ہوتی خاص نہیں عام ہے اور کاملیت کا مطلب بتایا کہ اس کے اصول اور ضوابط ایسے کامل ہیں کہ ان میں کمی بہشی کی گنجائش بھی نہیں اور جس طرح آج وہ قابل عمل ہیں اور جیسے چودہ سو سال پہلے تھے ایسے ہی آئندہ قیامت تک وہ قابل عمل رہیں گے وہ کبھی آؤٹ اور دوسرا مطلب میں نے یہ بتایا کہ سابقہ تمام شریعتوں کی بنیادی جو تعلیمات ہیں وہ اس کے اندر جمع کر دی گئی ہیں وہ نمبر فور جو ہماگیری ہے اس کا تعلق میں نے بتایا کہ انسان کی زندگی کے پہلوں کے ساتھ انسان اپنی زندگی کو جس مرضی پہلو سے دیکھ لے کسی بھی حساب سے انسان دیکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے اس کو رہنمائی ملے گی اس کا ریفرس دیکھیں یہ آیت آپ کئی دفعہ پڑھ چکے ہوں گے تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے سورہ حضاب کی آیت چار ہیڈنگز ہو گئی ہیں پانچوی ہیڈنگ دیکھیں رسالت محمدی کی خصوصیات میں سے پانچوی ہے جی سابقہ شریعتوں کا نسخ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نے سابقہ تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا ہے اب سابقہ شریعتوں پر عمل کرنا کسی کے لیے بھی جائز نہیں یعنی راہ پر ہے کیونکہ اللہ نے قرآن میں اعلان فرمایا ہے اور جو اسلام کے علاوہ کوئی دین اختیار کرے گا اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا یہ سورہ عمران کی آیت ہے اس سے پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا ہے یعنی اب ان پر عمل کرنا جائز نہیں ہے یہ ہے منسوخ کرنے کا مطلب یاد رکھیں کہ منسوخ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عمل جائز نہیں ہے ہاں اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ وہ اپنے وقت میں وہ دعلمات درست تھی اور ان کے وقت میں ان پر عمل کرنا ضروری تھا دیکھیں ہیڈنگ نمبر سکس حفاظت کتاب ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب دی گئی اللہ نے اس کو محفوظ رکھا اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء رسولوں کو جو چیزیں دی گئیں اللہ رب العزت نے کسی کی حفاظت کا ضمہ نہیں لیا اور نہ کوئی کتاب تحریف سے محفوظ رہی ہے اب یہ یہ قرآن کریم تحریف سے کیوں محفوظ ہے اس لیے کہ اس کی حفاظت کا ضمہ اللہ رب العزت نے خود لیا ہے سورة الحجر میں اللہ فرماتے ہیں بے شک ہم ہی نے یہ نصیحت کتاب نازل کی اور بے شک ہم ہی اس کے محافظ ہیں یعنی اس میں اللہ رب العزت نے حفاظت کا رد و بدل نہیں اس کا زبر زیر تک بلکل ویسے ہی محفوظ ہے جیسے نازل ہوا اگلی ہیڈنگ دیکھیں حضور اکدس کی رسالت کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ کی سنت کو اللہ نے محفوظ رکھا جس طرح آپ کو دی گئی کتاب کو اللہ نے محفوظ رکھا اس طرح آپ کی سنت کو بھی محفوظ رکھا آپ نے اکثر سابقہ نبیوں کے قصے سنے ہوں گے لیکن دو چار اتنی تفصیل کے ساتھ کسی کی عادات کسی کے اقوال کسی کے افعال آج تک نہیں ملتے کسی بھی نبی یا رسول کے جس طرح حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو محفوظ کیا گیا ہے یہ صرف آپ ہی کی خصوصیت ہے کہ آپ کا لباس آپ کی چال ڈھال آپ کے چہرے کے خد و خال آپ کی عادات آپ کے عبادات آپ کے معاملات آپ کی معاشرت آپ کے اقوال جو کچھ تھا آپ کے دیوانوں نے یعنی صحابہ اکرام کیے گا کہ ریفنس میں نے وہی آیت لکھی ہوئی ہے جو حفاظت کتاب کی تھی کیونکہ ریفنس یہی بنتا ہے اللہ رب العزت نے کتاب کی حفاظت کا حصہ لیا کتاب کے دو حصے ہیں ایک الفاظ کا حصہ ہے اور ایک معانی اور تشریح کا حصہ ہے اگر معانی اور تشریح ٹھیک نہ ہو تو قرآن کریم پر عمل درست نہیں رہے گا اس لئے اللہ رب العزت نے نہ صرف قرآن کریم کے الفاظ کی حفاظت کی قرآن کی شکل میں بلکہ اس قرآن کی تفسیر تشریح اور معانی کی حفاظت کی حضور کی سنتوں اور احادیث کی صورت تو سنتوں کی حفاظت حدیث کی حفاظت گویا کہ قرآن کریم کے معانی کی حفاظت ہے اس لئے اللہ رب العزت نے حضور اکتر صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی سنتوں کی حفاظت کی ہے اس کے بعد اگلی ہیڈنگ دیکھیں جی رحمت للعالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہان نبیہ حصول کے لئے نہیں ہے اور ہم نے آپ کو تمام جہان کے لئے رحمت بنا کر گئے جا یہ تھی ہیڈنگ نمبر ایٹ اب دیکھیں ہیڈنگ نمبر نائن امام ادھر ادھرات کو معلوم ہوگا بچے کہ محراج کی راہ جب حصول صلی اللہ علیہ نے عرش پر بلایا تو عرش پر جانے سے پہلے آپ نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی جس کی امامت حضور نے کی اور موجزاتی طور پر آپ کے پیچھے اس وقت تمام انبیاء موجود تھے اور انبیاء نے حضور اقدس کے پیچھے نماز ادا کی تو اس مناسبت سے آپ کو امام انبیاء بھی کہا جاتا ہے تو یہ جو امامت انبیاء کی یہ صرف آپ کی خصوصیت ہے آپ کے علاوہ کسی کو نہیں یہ شرف نصیب ہوا تو یہ شرف کسی کو حاصل نہیں ہوا صرف حضور کی خصوصیت ہے اگلی ہیڈنگ جو کے لاست ون ہے لیکن اس کے اندر بھی ایک تفسیر ہے یاد رکھیں بچے اس کے اندر الگ سے لانگ پیسن بھی بن جاتا ہے ختم نبوت کے متعلق تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے جو آخری خصوصیت ہم آج ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے ختم نبوت سب سے پہلے تو یا پھر پایہ تکمیل تک پہنچانا اور اسطلاحی معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ اختتام بذیر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد قیامت تک کسی قسم کا کوئی نیا نبی نہیں آئے گا اس بات پر یقین رکھنا افیدہ ختم نبوت کہلاتا ہے اور یہ افیدہ رسالت کا جزف ہے بچے یاد رکھیں اب آسان الفاظ میں نمبر ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا لیکن میں نے دو لفظ استعمال کی ہیں قیامت تک کسی قسم کا کوئی نیا نبی نہیں آئے گا یہ دونوں الفاظ آپ ضرور ذہن میں رکھئے گا کسی قسم کا مطلب کیوں میں نے یوز کیا ہے کسی قسم کا لفظ اور کوئی نیا نبی یہ والا لفظ میں نے کیوں استعمال کیا ابھی میں آپ اس کی وجہ بتاتا ہوں کسی قسم کا اس لئے استعمال کیا کیونکہ جو لوگ نبوت جاری رہنے کے قائل ہیں یعنی جو حضور کے بعد بھی نبی کو مانتے ہیں وہ بعض اوقات اس میں تھوڑا ہیر پھیر کرتے ہیں اور وہ یوں بیان کرتے ہیں کہ نبوت کی دو قسم ہیں ایک تشریری ہے اور ایک غیر تشریری بعض اوقات اس سے زیادہ بھی بناتے ہیں تو بچوں کو نہیں پتا کہ یہ نبوت کی قسم کیا ہے تشریری کیا ہے زلی کیا بروز کیا ہے لیکن جو لوگ نبوت کو جاری رکھتے ہیں یا جو نبوت کو جاری رکھنے کے قائل ہیں اس کا اعتقاد رکھنے والے ہیں وہ اس طرح کے ہتھ کھنڈے استعمال کرتے ہیں کہ وہ نبوت کے اقسام مناتے رہیں گے اور آپ کو کہیں گے یہ نبوت ختم یہ بھی ختم یہ بھی ختم لیکن یہ نبوت ختم نہیں ہوئی یعنی ایک نبوت کو وہ باقی رکھ لیں گے جاری رکھ لیں گے اس لئے میں نے لفظ استعمال کیا کسی بھی قسم کی چاہے کوئی سو قسم بنا لے چاہے ہزار بنا لے چاہے لاک قسم بنا لے نبوت بہرحال ختم ہے وہ لاکھویں قسم بھی ہو پھر بھی وہ نبوت جاری نہیں ہے اس وقت اور دوسر لفظ میں نے استعمال کیا ہے کوئی نیا نبی نہیں آئے گا کیونکہ بعض لوگوں کو یہ تبلیغ نہیں کریں بلکہ اسی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خل دفالو کریں تو اس لئے میں نے یہ الفاظ استعمال کی اس کو ذہن میں رکھئے گا اب اس عقیدے کو ہم نے تین چیزوں سے ثابت کرنا ہے نمبر چار چیزوں سے ثابت کرنا ہے نمبر ایک قرآن سے نمبر دو حدیث سے نمبر تین علماء امت سے نمبر چار قیاس سے بھئی نمبر ایک دیکھیں ختم نبوت کا ثابت قرآن سے آیت ہے سورہ حزاب کی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول اور نبیوں پر مہر ہیں بچے یاد رکھیں اس آیت سے میں دو طریقے سے استدلال کروں گا ختم نبوت پر پہلے استدلال تو خاتم النبیین کے نفس ہے تو خاتم النبیین اس آیت میں استعمال ہوا ہے خاتم النبیین کے دو معنی ہیں ایک تو یہ ہے نبیوں کو یعنی نبوت کو ختم کرنے والے اگر یہ معنی نبیین کہ وہ نبیوں پر مہر ہیں پھر اس مہر سے ختم نبوت کیسے ثابت ہوگی تو یہ لائن آپ درہ اور سے دیکھیں خاتم النبیین میں جو مہر کا لفظ استعمال ہوا مہر کا معنی کریں تو مہر کے دو کام ہوتے ہیں تکمیل اور تصدیق یعنی جب بھی ہم مہر لگاتے ہیں نا کسی بھی پیپر پر سٹیمپ کرتے ہیں تو اس کے دو مطلب ہوتے ہیں نمبر ایک تو وہ پیپر کمپلیٹ ہو گیا ہے اب اس کو آگے جہاں بھیجنے ہے وہ بھیجنے جائے گا دوسرا یہ ہے کہ جو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے اس کی تصدیق تو یہ دو چیزیں ہیں جو کہ بنیاد ہیں مہر کی جو کہ استعمالات ہیں مہر کی تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کی مہر فرمایا گیا ہے تو اس کا مطلب حضور نے بھی یہ دونوں کام کی تکمیل بھی کی نبوت کے سلسلے کو مکمل کر دیا اور جتنے بھی نبی آپ سے پہلے آئے آپ نے سب کی تصدیق بھی کی ہے تو آپ نے سابقہ انبیاء کی تصدیق بھی کی اور نبوت کے سلسلے کی تکمیل بھی کی تو اس سے پتا چلا کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے دوسرا استعدلاج جو اس آیت سے یہ ہے کہ آپ اس آیت کے دو حصے بنائیں ایک حصے میں اللہ فرما رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ 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 سلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باب نہیں دوسرے حصے میں فرما رہے ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول اور نبی اوپر موہر رہے ہیں بچے دیکھیں کہ ایک حصے میں آپ کی مذکر اولاد کے نہ ہونے کا ذکر ہے اور دوسرے حصے میں آپ کے آخری نبی ہونے کا ذکر ہے ان دونوں کا آپ میں لنک کیا ہے تو لنک یہ ہے بچے کہ اگر نبوت جاری رہنی ہوتی تو سب سے زیادہ حق دار حضور کی اپنی اولاد تھی تو اللہ رب العزت نے حضور کی نرینہ اولاد شہبہ تک ختم کر دیا پیچھے اس لئے تو اللہ نے یہ دونوں چیزیں ایک ہی آیت میں لگر فرمائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں یعنی اگر اور نبی آنا ہوتا تو ان کی مذکر اولاد اللہ رب عزت انہوں دیتا وہ آگے چلتی اور ان میں نبوت چلتی جبکہ نبوت اسی صلاح پر ختم ہو گیا اس لئے اللہ نے آپ کی مذکر اولاد باقی نہیں رکھی تو یہ تھا قرآن کریم سے ثبوت آگے دیکھیں دی حدیث فاق سے دو سو سے زیادہ احادیث ہیں ختم نبوت کے اوپر لیکن ہم صرف دو بڑھیں گے اختصار کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بخار شریف کے ریس ہے کہ بے شک میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء اکرام کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے ایک محل تعمیر کیا اور اسے مکمل خوبصورتی اور اندگی کے ساتھ بنایا سوائے ایک گوشہ میں ایک اینٹ کی جگہ کے لوگ اس کے گرد چکت لگاتے ہیں اور اس پر خوشی کا اظہار کرتی اور کہتے ہیں یہ اینٹ کیوں نہ لگائے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہر رمائے میں ہی وہ اینٹ ہوں اور میں ہی آخری نبی ہوں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے کونسپٹ کو ایک حصے مثال یعنی فیزیکل اگزیمپل دی ہے کہ جیسے ایک امارت ہوتی ہے امارت ساری بہترین بنی ہوئی ہے شاندار بنی ہوئی ہے خوبصورت بنی ہوئی ہے اور لوگ اس کو دیکھ کر واہ بھی کرتے ہیں لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے تو حضور نے فرمایا کہ وہ اینٹ میں ہی ہوں یعنی میں آخر نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اس مثال سے پتہ چلتا ہے کہ نبوت کا محل مکمل ہو چکا ہے اس میں کسی نبی کی کوئی جائش نہیں ہے ایسے جام یہ دو حدیثے ہیں اس کے علاوہ بھی ایک عدیس ٹیکس بک میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک نبی دوسرے نبی کا جانشین ہوتا تھا یعنی جب ایک نبی چلا جاتا تو دوسرا اس کی جگہ لے رہتا لیکن آگے حضور نے فرما لیکن یاد رکھو کہ میں آخر نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے یعنی آپ نے اس لئے اشار فرمایا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بنی اسرائیل میں ایک نبی کے بعد دوسرے آ جاتے تھے جانشین تو حضور کے بار بھی جانشین ہوگا نبوت میں تو آپ نے فرمایا نبوت میں میرا ماخذی چاہ رہی ہیں قرآن حدیث اجماع اور قیاس تو دو سے ہم نے ثابت کر دی خطب نبوت اب تیسرا دیکھیں اجماع کا مطلب کیا ہوتا ہے کسی معاملے پر فقہ اور دین کی سمجھ رکھنے مارے لوگوں کا اتفاق کر لینا اس کو اجماع کہتے ہیں اس بات پر اجماع ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ سلم آخر نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اگر آپ کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا ہے اور صحابہ اکرام نے اس کے خلاف جنگ کی آپ کو بتاتا جنگ صحابہ اکرام کے دور میں ہوئی جنگ کا نام جنگ امام اور یہ خلاف ہوئی تھی مسلمہ قضاب کے اور اس نے کام کیا گیا تھا اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا تو جب صحابہ اکرام کے دور میں مسلمہ قضاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو صحابہ اکرام نے اس کے خلاف جہاد کیا اور جہاد غیر مسلموں کے خلاف ہوتا ہے اور یہ یاد رکھیں کہ اس وقت کسی صحابی نے اس جہاد پر اس جنگ پر اعتراض نہیں کیا کہ آپ اس دعویٰ نبوت کرنے والے شخص کے خلاف کیوں جہاد کر رہے ہیں اس لیے سوال نہیں کیا اس لیے کسی صحابی نے نہیں ٹوکا کیونکہ سب کا ایمان تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخر نبی ہیں اور آپ کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے اور آپ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد تیس جھوٹے کذہاب ہوں گے ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے لیکن میں آخر نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو یہ تو ہے صحابہ اکرام کا اجمع اور جنگ جمع میں صحابہ اکرام نے نہ صرف اس میں اجمع کیا بلکہ بہت بڑی قربانی بھی دی ایک روایت کے مطابق ستر اور ایک روایت کے مطابق سات سو حفاظ اس جنگ میں شہید ہوئے اتنی صحابہ اکرام کے بعد جو فقہ محدثین ہیں وہاں سے لے کر صحابہ اکرام سے لے کر بلکہ آج تک حالانکہ ہمارے مسلمانوں کے اندر مسالک بھی ہیں جن میں کچھ اختلاف بھی ہے لیکن تمام مسالک مسلمانوں کے اس بات پر متفق ہیں کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے آخر نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے چوتھی وہ چیز جس سے ہم نے ختم نبوت کو ثابت کرنا ہے وہ ہے قیاس بچے یاد رہیں قیاس تو پہلے سمجھنے کے کہتے کسے ہیں قیاس کہتے ہیں ایک ہے فقہی قیاس ایک ہے عمومی قیاس یہاں میں عمومی قیاس کی بات کر رہا ہوں قیاس کہتے ہے کہ ایک چیز کو دیکھ کر دوسری چیز کا لگا لینا جسے ججمنٹ کہتے ہیں تو اگر ہم نیوٹرل ہو کر بغیر کسی چیز کو اپنے ذہن میں رکھے ان بائیس ہو کر بغیر بائیس ہو ہم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت کی خصوصیات پڑھ کے آئے ہیں اگر ہم اس میں غور کریں تو کیا پتہ چلتا ہے کہ حضور کی رسالت ایسی رسالت ہے جو دنیا کی تمام قوموں شریعتوں کی بنیادی تعریفات بھی موجود ہیں یہ کامل اور اقبل بھی ہے یہ جیسے چودہ سو سال پہلے قابل عمل تھی اور آج قابل عمل ہے ایسے ہی قیامت تک قابل عمل رہے گی اس کی کتاب یعنی قرآن بھی اللہ نے محفوظ کر دیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی آپ نے محفوظ کر دی ہے اور اس شریعت نے سابقہ تمام شریعتوں کو منسوخ بھی کر دیا تو اتنی بڑی خصوصیات اگر ہم خود غور و فکر کریں تو عقل سلیم انسان کی عقل خود اس بات کی گواہی کرتی ہے اور تقاضی دیتی ہے کہ ایسی خصوصیات کے حامل نبی کے بعد کسی نئی نبی کی ضرورت ہی نہیں رہتی لہذا قیاس سے بھی پیدا چلا کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو آج ہم نے لیکچر میں کیا جانا ہے وہی چیزیں جو شیروں میں ہم نے پڑھی تھی ٹارگٹ کے دور پر رسالت کے لوگ اور صلاحی معنی جانے ہم نے رسالت اور رسالت کے مفہوم جانا رسالت کی ضرورت جانی اور نبی اور رسول میں فرق پڑا ہم نے اور انبیاء اکرام کی مشترکہ خصوصیات کے مطالق بحث کی اور رسالت محمد صلی اللہ علیہ کی خصوصیات ہم نے تفصیل سے بڑی ہیں اب تک کے اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ